السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے آپ حضرات جانتے ہیں کہ بائیس جنوری دوہزار چوبیس کو رامندر کا افتتاہ ہونے کے لئے جا رہا ہے اور اس کام کو ہمارے ملک وزیر عاظم انجام دیں گے اس موقع پر اہل ایمان اور مسلمانوں کی بہت بڑی تنظیم اور سنستہ مسلم پرسنلا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد صحف اللہ رحمانی نے ایک پریس نوٹ جاری گیا ہے جس میں اہل ایمان اور مسلمانوں کی بہت بنیادی اور بیسک عقیدے کی بات ہوئی ہے اور آنے والے بائیس تاریخ کے حوالے سے حضرت نے ایک بہت اہم بیان جاری گیا ہے جو ہم سب کے لئے بہت فائدے مند اور سود مند ثابت ہوگا اس لئے میں آپ حضرات کی خدمت میں پورا بیان پڑھ کر کے سنا رہا ہوں تاکہ حضرت کے الفاظ ہی سے بات ہم تک پہنچ جائے حضرت مولانا خالد صحف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنلا بورڈ نے اپنے پر اس نوٹ میں یہ کہا ہے کہ کائنات اور اس کے پیدا کرنے والے کے بارے میں اسلام کا تصور بلکل واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک ہی خدا ہے جس نے اس کائنات کو اور اس کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے وہی روزی دیتا ہے وہی علم عطا کرتا ہے وہی انسان کو عزت سے نوازتا ہے اور وہی زندگی اور موت کے فیصلے کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مختلف خدا مل کر کائنات کا انتظام سنبھالتے ہوں کوئی شکشہ کا خدا ہو کوئی روزی کا کوئی طاقت کا اور کوئی زندگی اور موت کا یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے یہ عقیدہ انسانی مساوات اور برابری کا جذبہ پیدا کرتا ہے کیونکہ اس کو ماننے والا ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم سب کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے اور انسان ہونے کے اعتبار سے ہم سب برابر ہیں اور اس یقین کی وجہ سے انسان کے اندر تمام مخلوقات کی بھی محبت پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ سب اسی کی خسی خدا کی پیدا کی ہوئی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ایودیاں میں جو رام مندر کی تعمیر کا عمل ہونے جا رہا ہے یہ یوں تو سراسر ظلم پر مبنی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس کے نیچے کوئی مندر نہیں تھا جس کو منحدم کر کے مسجد بنائی گئی ہو اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ خاص اسی جگہ شریر رام چند رجی پیدا ہوئے ہوں لیکن قانون سے ہٹ کر عدالت نے اکثریتی فرقے کے ایک طبقے کے ایسے آستھا کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا ہے جس کا خود ہندو بھائیوں کی مقدس کتابوں میں ذکر نہیں ہے یہ یقینا ملکی جمہوریت اور سیکرل رزم پر بڑا حملہ ہے اس لئے اگرچہ مسلمانوں نے سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہوئے اس فیصلے پر خاموشی اختیار کی ہے مگر اس فیصلے نے ان کے دلوں کو مجروع کیا ہے اب اسی فیصلے کو اساس بناتے ہوئے ایک ایسی مسجد جس میں سیکرل سال نماز ادا کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر اس میں حکومت کی خصوصی دلچسپی اور وزیر آزم کے ذریعے اس کا افتتاہ انصاف اور سیکرل رزم کا قتل ہے اور سیاسی مقاصد کے لئے ملک بھر میں اس کی تشہیر اقلیتوں کے زخم پر نمک چھڑکنا ہے اس لئے آل انڈیا مسلم پر حسن اللہ بورڈ حکومت کے اس غیر سیکلر اور غیر جمہوری روئیے کی سخت مضمت کرتا ہے حضرت سے یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا بائیس جنوری کو دیپ جلانا چاہیے اور جا شری رام کا نعرہ لگانا چاہیے تو حضرت نے جواب دیا اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ جا شری رام کا نعرہ لگاتا ہے یا دیپ جلاتا ہے دیا جلاتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ مشرکانہ عمل ہے اور یہ مشرکانہ نعرہ ہے اگر ان دبائی مندر کی تعمیر کی خوشی میں دیپ جلائیں تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں لیکن مسلمانوں کے لئے ہرگز اس عمل میں شرکت جائز نہیں اسلام نے تمام مذہبی مقدس شخصیتوں کے احترام کرنے کو کہا ہے ہم شری رام جی کے بشمول ہندو مقدس شخصیتوں کا بھی احترام کرتے ہیں لیکن ہم ان کو خدا نہیں مانتے مسلمان صرف اللہ کی توحید اور کبریائی کنارہ لگاتا ہیں کسی اور شخصیت کا نہیں اس لئے مسلمانوں کو اس سے پوری طرح احتیاط برتنی چاہیے اور ہرگز ایسے عمل کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے یہ حضرت نے پوری ضرورت کی باتیں جو اس موقع پر کہی جانے چاہیے تھی پوری وضاحت اور سراحت اور آسان اور واضح لفظوں میں کہہ دی ہیں اس لئے اہل ایمان اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس موقع پر اس طریقے کے عامال میں جیسے لوگ ڈاؤن میں بھی بہت سارے مسلمانوں نے کیا تھا کہ پرائم منشٹر کے کہنے پر اپنے گھروں پر دیے جلائے تھے اہل ایمان اور مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا ہے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے اگر کوئی کرے غیر مذہب والا تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے لیکن اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے کم سے کم ہمیں ایسے کاموں میں شریک نہیں ہونا چاہیے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دنیاوی دیا کے جلانے کے چکر میں ان دنیاوی دیپ جلانے کے چکر میں ہمارے ایمان کا دیپ بجھ جائے اور اس کی روشنی تاریکی میں بدل جائے اور پھر ہمیں اس دنیا سے بغیر ایمان اور یقین کے جانا پڑے اس لئے اپنے ایمان کی حفاظت کریں شرکیہ اور کفری عامال سے اپنا آپ کو بچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ